اپنی اولاد کی ذمہ داریوں صحیح چیز کی طرف ان کو لانی والی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے لئے بسا عوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو سنبھالنے والی ان کو بنانے والی ان کی تربیت کرنے والی عورت ہوتی اور بسا عوقات دوسری شادی تک نہیں کرتی کیوں کہیں بچے رائے نہ ہو جائیں بچے بیکار نہ چلے جائیں ان کی تربیت میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے دوسری شادی اگر میں نے کر لی تو ایسی صورت میں بچوں کے رائے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے بسا عوقات دوسری شادی تک کو ترک کر دیتی ہے بچوں کو پالنے کے لئے تربیت کرنے کے لئے صحیح رہنمائی کے لئے ان کو نیک رسالے بنانے کے لئے وہ مثالی خاتون ہوتی میرے محترم مسلمان دوستو بہت ساری تاریخ میں ایسی عورتی ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنے زندگیوں کو قربان کر دیا اپنی اولاد کی تربیت کے لئے اپنی اولاد کو بنانے کے لئے امام شافی رحمہ اللہ کی ماں دو سال کے تھے امام شافی دو سال کے تھے امام شافی رحمہ اللہ کہ ان کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے پیدا ہوئے اسقلان میں علماء کا کوئی حلقہ نہیں کوئی عالم نہیں کوئی وجود نہیں بہت کم علماء اسقلان میں ماں کو ڈر ہوا خوف ہوا کہ کہیں بیٹا زائے نہ ہو جائے بیٹا بیکار نہ ہو جائے اس کی زندگی برباد نہ ہو جائے اپنے بیٹے کو لیتی ہیں مکہ آتے ہیں مکہ آتی ہیں مکہ میں علماء کا جمگٹہ تھا علماء جمع ہونے والے درس دینے والے اولاد کی تربیت کرنے والے امام شافی رحمہ اللہ کی والدہ ان کو لے کر مکہ آتی ہے اور اپنے بیٹے کو سب سے پہلے قرآن کی طرف رقبت دی کہا کہ بیٹا قرآن مجید یاد کرو سال سال کی عمر میں امام شافی رحمہ اللہ قرآن کے حافظ بن گئے کس نے تربیت کی ایک معنی مثالی خاتون وہ ہوتی ہے اور یہ تربیت امام شافی رحمہ اللہ کی والدہ کیسے ممکن ہوا اس لیے کہ وہ خود عالمہ تھی وہ خود قرآن کی معنی اور مفہوم کو سمجھنے والی تھی ایک مرتبہ قاضی نے امام شافی رحمہ اللہ کی ماں اور ایک اور عورت کو گواہی دینے کے لیے کورٹ میں طلب کیا اور جانتے ہیں کہ ایک مرد کی گواہی اور اس کی برابری کرنے کے لیے دو عورتوں کی گواہی شریعت اسلامیہ نے یہ قانون مقرر کیا ہے امام شافی رحمہ اللہ کی ساتھ گواہی دینے کے لیے ایک اور عورت ہیں قاضی نے دونوں کو طلب کیا دونوں عورتیں آئیں گواہی دینے لگیں تو قاضی نے چاہا کہ الگ الگ گواہی کو قلم مند کرے الگ الگ گواہی کو لکھے تو امام شافی رحمہ اللہ کی والدہ نے قاضی کے اس عمل پر انکار کیا کہا کہ اگر گواہی لینا ہے تو اکھٹی لو الگ الگ گواہی تم قلم مند نہیں کر سکتے کہا کیوں امام شافی رحمہ اللہ کی والدہ نے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے انتظل اہداہما فتذکر اہداہما الاخرا کہ اگر کبھی کوئی عورت گواہی دیتے ہوئے بھول جاتی ہے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ گواہی اکٹی دے گی الگ الگ گواہی نہیں دی جائے گی قاضی نے تسلیم کر لیا اور دونوں کی گواہی کو ایک ایک ہی مرتبہ جمع کر کے دونوں کی گواہی کو تحریر کیا میرے محترم مسلمان دوستو وہ فقیحہ تھی عالمہ تھی تب ہی انہوں نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی اور بہت ساری مثالیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ اپنے بیٹے کی اولاد کے لیے ہمیشہ رب سے دعا کرنے والے بیٹے کی آنکھیں بچپن میں ختم ہو گئی تھی بینائی چلے گئی تھی رات میں اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے ایک ماہ کی دعا اللہ تعالیٰ یقیناً اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے آج ہم دنیا مانگتے ہیں اپنے اولاد کے لیے دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اگر رب سے دین مانگے تو اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ نے رات کے تاریخی میں تحجد کی نماز ادا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا خام میں دیکھا کہ بشارت دینے والا بشارت دے رہا ہے خوش قبری سنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دے گا لوٹا دے گا صبح بیدار ہوتی ہیں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی بینائی واپس آ چکی ہے امام حمد بن حمبل رحمہ اللہ کی والدہ بیٹے کی تربیت کے لیے کتنی قربانیاں دیں وہ بھی یتیم وہ بھی یتیم باپ کا کوئی سہارہ نہیں کوئی خرچ کرنے والا نہیں کوئی کفالت کرنے والا نہیں اکیلی ماں امام حمد بن حمبل رحمہ اللہ کی تربیت کرتی ہے امام حمد کا خود بیان ہے کہ میری ماں مجھے صبح سے پہلے بیدار کرتی ہم دونوں غسل کرتے تحجد کی نماز ادا کرتے میری ماں مجھے مجھے دلے جاتی فجر کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے بعد ہم ماں کہتی کہ بیٹا جاؤ علم حاصل کرو علم حاصل کرنے کے لیے حلقات لگے ہوئے تربیت کا اثر یہ تھا کہ امام اہل سنتی والجماع کہلائے اگر کوئی اپنے عقیدے کی درستگی کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو اگر اس کا عقیدہ اس امام کے عقیدے کے موافق ہے تو وہ اہل سنت الجماعات کا آدمی ہے اور اگر اس امام کے عقیدے کے موافق نہ ہو تو وہ صحیح عقیدے سے ہٹا ہوا ہے تربیت کرنے والی کون ایک مثالی خاتون ان کی اپنی ماں بسیارا 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 ب